ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو سائٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقت کا شعبیس ریلیٹیڈ نیوز ہمارے چانم پر وقت سے پہلے ہی آ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ نیوز بھی وائرل ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو جو لیٹس اپڈیٹ بتانے والا ہوں وہ ریلیٹیڈ ہے شاہید کپور سے جو کہ کافی عرصے تھے فیلم انڈسٹری سے غائب سے now he is come back اور ان کی نیوز آ رہی ہے اور ان کی نیوز سب سے پہلے ہم ان کی فیلم سے ریلیٹیڈ دیتے چلیں آپ کو شاہید کپور کی فیلم جڈسی 31 دسمبر کو سینیما گھروں میں ریلیز کی جائی آدھاکار کو آخری بار 2019 میں فیلم کبریڈ سنگھ میں دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد ان کی اب 2021 کے لاسٹ میں دو سال کے بعد فیلم ریلیز ہو رہی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں ممبئی میں پریس میں بالی ووڈ کے معروف آدھاکار شاہید کپور فیلم سازوں کے سامنے بیکاری بننے پر مجبور ہو گئے یہ تو انہوں نے خود ہی بتا دیا اور اس کی وجہ کیا بتائی آئیے آپ کو بتاتے ہیں شاہید کپور کی فیلم جڈسی کا ٹیلر جاری کر دیا گیا ہے ٹیلر کی لاؤنچنگ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ فیلم کبیر سنگھ کی ریلیز کے بعد مجھے سب کے سامنے بیکاری کی تانا جانا پڑا میں ان لوگوں کے پاس گیا جنہوں نے فیلموں میں کرونوں رپے کمائے شاہید کپور نے مزید کہا کہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا میرے لئے بلکل نئی بات تھی بولی ووڈ میں پندرہ سے سولہ سال گزارنے کے باوجود میں نے اتنی رقم نہیں کمائی جب میرے ساتھ ایسا ہوا تب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اسی طرح انہوں نے مزید اپنے پریس میں یہ ساری باتیں کی اور جب بھی کسی کی بھی مووی ریلیز ہونی ہوتی ہے تو وہ پریس کے سامنے کچھ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو آمیر خان کی نیوز بتائی ان کی مووی آ رہی ہے تو انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کہیں کہ وہ وائرل ہوں اور لوگوں کے ڈسکشنز کے اندر وہ لوگ آ جائیں تاکہ ان کی مووی جو ہے وہ ہٹ ہو جائے یہ ایک سٹنٹ پبلی سٹنٹ ہے اور مزید ایسی ہی اپڈیٹس جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نئی اپڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ